اوڈیو چینل وہ لگڑی کا وقت بناتے ہیں آپ نے ویڈیو میں دیکھا پھر اس کو مٹی کی لپائی کرتے ہیں میں آپ کو آج ایزی اور چپسٹ طریقہ بتاؤں گا کہ آپ گھر پہ مڈھائیوز کس طرح بنا سکتے ہو وہ بھی سینٹیفک مڈھائیوز ایزی مویبل اور انبریکیبل دوستو یہ جو آپ ویڈیوز میں مڈھائیوز دیکھ رہے ہو آپ کو سب سے پہلے مٹی بالٹین میں رکھ دینی ہے ایک رات کے لئے بالٹین میں رکھ دینی ہے پانی ڈال کے رکھ دینا ہے دوستو اس میں آپ چھوٹے چھوٹے جو شالی کا گاست ہوتا ہے وہ بوری مٹی ڈال دینی ہے اس کے بعد صبح جب آپ اس کو نکالو گے تو اس کی گنائی بہت اچھی طریقے سے کرنی ہے اس کے بعد دوستو آپ کو یہ جو کریٹ سب کے گھر میں ہوتا ہے اسی کو آپ کو اس مٹی سے لپائی کر دینی ہے دوستو جب آپ یہ ایک ہی دن میں نئی بنے گا اس کو چار پانچ دن لگے گا جب آپ اس کو ایک کوٹا لگاؤ گے باہر سے اور اندر سے تو پھر اس کو دوب میں رکھ دینا ہے جب یہ اس کو دوب میں رکھ دو گے تو اس میں کچھ درارے آ جائیں گے لیکن اس کے بعد دوستو آپ کو اس میں بوری مٹی کا اور ایک کوٹا لگا دینا ہے بوری مٹی سے یہ بہت ہی پھنش اور تگڑا بنتا ہے دوستو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو کس طرح یہ باکس بنا ہے سمپل اور ایزی طریقہ میں کوشش کرتا ہوں دوستو آپ کے سامنے وہ ویڈیو پیش کروں جس سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہو اور آپ کو کچھ بھی انویسٹ نہیں کرنا پڑے اور آپ اپنے باکسز تیار کر سکیں دوستو یہ باکس بہت ہی اچھا بنتا ہے یہ میں نے ایک ہی باکس بنایا تھا بہت ٹائم پہلے یہ پینڈرائیو سے میں نے آج یہ ویڈیو نکال دیا اور سوچا آپ دوستو کے ساتھ بھی شیئر کرو اس کے شارٹس میں نے پہلے اپلوڈ کیے تھے لیکن یہ والی کلپ میں نے آج نکال دی اور سوچا آپ دوستو کو تھوڑا ڈیٹیل میں اس کے باہرے میں بتاؤں دوستو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو کس طرح یہ اچھا باکس بنا ہے اور اس کو آپ ڈکن لگڑی کا لگا سکتے ہو اور اس کے اوپر آپ ٹاپ کور لگا سکتے ہو تو یہ ویڈیو میں کس طرح یہ باکس بنا ہے لیکن یہ کریٹ کا ہے یہ کافی مضبوط بنتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ جان کر یہ اور یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں اور لائک بھی کریں شکریہ